سینئر صحافی حامد میر نے کہا ہے کہ ساکم نصار کی آڈیو لیگ کرنے والوں کا اصل نشانہ سابق چیف جسٹس نہیں بلکہ کوئی اور ہے ان کا کہنہ ہے کہ سازشی مفروضے کے مطابق حکومتی وزراء حب علی علیہ السلام میں نہیں بلکہ بغز معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہوں میں عدلیہ سے اس آڈیو سکینڈل کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں وزراء کا خیال ہے کہ ان تحقیقات میں ساکم نصار کے ساتھ ایک پتھر دل سنم بھی ڈوب جائے گا لیکن اگر یہ سازشی مفروضہ سچ ہے تو حکومتی وزراء کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ساکم نصار نے کسی پتھر دل سنم کے دباؤ پر نواز شریف کو نا اہل قرار دیا تھا تو پھر سن 2018 کے عام انتخابات کی رہی صحیح ساکھ بھی ختم ہو جائے گی اور عمران خان کے مخالفین کی جانب سے لگایا جانے والے الزامات درست ثابت ہو جائیں گے ایک غیر ملکی ویب سائٹ کے لیے اپنے تازہ سیاسی تجزیے میں حامد میر کہتے ہیں کہ آج کل وزراء عظم عمران خان کے وزراء سے اختلاف کرنا کسی خطرے سے خالی نہیں اس خطرے کو سمجھنے کے لیے وہ مرزا غالب کا ایک شیر سناتے ہیں جو کچھ یوں ہے حامد میر کہتے ہیں کہ غالب نے یہ شیر تقریباً ڈیڑھ سو سال قبل کہا تھا لیکن آج کل یہ شیر وزراء عظم عمران خان کی حکومت پر صادق آتا ہے جو نایا پاکستان بنانے نکلے تھے لیکن اب تو ان کو ووٹ دینے والے بھی پشتا رہے ہیں اور ان کی حمایت کرنے والے صحافی بھی ہاتھ جوڑ کر قوم سے معافیاں مانگ رہے ہیں ان حالات میں عمران خان کے وزراء سے اتفاق کرنے کا مطلب پاکستان کے ستم زدہ غریبوں سے دشمنی کے مترادف ہے لیکن کیا کریں کہ ہم صحافی ہیں بری سے بری حکومت بھی کوئی اچھی بات کرے تو ہمیں بلا خوف و خطر اس کی تائید کرنی چاہیے حامد میر کہتے ہیں کہ جب سے ثابت چیف جسٹس پاکستان میہ ساکر نسال کی آڈیو لیگ ہوئی ہے حکومت کے کئی وزراء بھی مطالبہ کر رہے ہیں کہ آلہ عدلیہ اس معاملے کا فوری نوٹس لے یہ درست ہے کہ حکومتی وزراء اس آڈیو لیگ سکینڈل کو مسلم لیگ نون کی سازش قرار دے رہے ہیں اور ان کے خیال میں مسلم لیگ نون کو بے نخاب کرنے کے لیے آلہ عدلیہ کو فوری نوٹس لینا چاہیے حامد میر کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں معلوم کہ مسلم لیگ نون کی سازش ہے یا نہیں لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ اس آڈیو کو ایک صحافی احمد نورانی منظر عام پر لائے ہیں بقول حامد میر احمد نورانی کو مسلم لیگ نون کے دور حکومت میں نامعلوم افراد نے تشدد کا نشانہ بنایا تھا اسلامباد پولیس ان نامعلوم افراد کو گرفتار کرنے میں ناقام رہی اور اب احمد نورانی ان نامعلوم افراد کے لیے بہت بڑا دردے سر بن چکے ہیں پتہ نہیں میہ ساکر نسار کی آڈیو ان کے پاس کہاں سے آئی لیکن یہ کوئی ٹیلی فون ریکارڈنگ نہیں ہے یہ کسی آہم شخصیت کے ساتھ ہونے والی نجی گفتگو ہے جس میں صاحبی چیف جسٹس کچھ اداروں اور ان سے وابستہ دوستوں کا ذکر کر رہے ہیں جو سپریم کورٹ کے ذریعے نواز شریف اور مریم نواز کو سزا دینا چاہتے تھے خیال کیا جا رہا ہے کہ صاحبی چیف جسٹس کی گفتگو انہی دوستوں میں سے کسی ایک کے ہاتھ لگ گئی اور اس دوست کی دانستہ یا نادانستہ غلطی سے یہ آڈیو احمد نورانی کے پاس پہنچ گئی چنانچہ بے واق لیکن ہوشیار صحافی نے اس آڈیو کا فارنزپ ٹیسٹ کرایا اور سٹوری بریک کر دی اس سٹوری نے پاکستان کی سیاست میں طفان برپا کر دیا اور نامعلوم افراد کو یہ پیغام دے دیا کہ آپ کسی صحافی کو جتنا بھی ڈرالیں پھینٹی لگا لیں گوریاں مروا دیں اخبار سے نکلوا دیں پابندیاں لگوا دیں لیکن آج کے دور میں یہ ہتھکنڈے صحافت میں سچ بولنے والوں کو خاموش نہیں کرا سکتے بلاخر یہ ہتھکنڈے نامعلوم افراد کو ہی زیادہ نقصان پہنچاتے ہیں حامد میر کہتے ہیں کہ عمران خان کے بزراء ایک طرف احمد نورانی کی سٹوری کو آلہ عدلیہ کے ججز کے خلاف سازش قرار دے رہے ہیں تو دوسری طرف آلہ عدلیہ سے اس سٹوری کی آلہ سطحی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں معلوم نہیں کہ بزراء صاحبان کے اس مطالبے کے پیچھے کیا ہے حالہ عدلیہ نے بھی ابھی تک اس آڈیو لیک سکینڈل کا نوٹس نہیں لیا اس دوران مریم نواز نے اسلامباد میں ایک پریس کانفرنس کی اور آڈیو کی تحقیقات کا مطالبہ کیا بقول حامد میر میں مریم نواز کی وجہے فواد چہدری بیریستر شہزاد اکبر اور ڈاکٹر شہباز گل سمیت ان کے ہم نواؤں کے مطالبے کی حمایت کرتا ہوں مان لیا کہ احمد دورانی کسی سازش کا حصہ ہے تو اس سازش کو بے نقاب کرنے کے لیے کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی انکواری تو ہونی چاہیے ساکب نے بطور چیف جسس جوائنٹ انویسگیشن ٹیم اور منیٹرنگ ججو پر بہت اعتماد کرتے تھے اگر ان پر لگائے جانے والے الزامات غلط ہیں تو انہیں خود آگے آنا چاہیے اپنے آپ کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے اگر وہ صرف زبانی کلامی تردیدوں پر گزارہ کریں گے تو پھر کئی سازشی مفروضہ جنم لیں گے حامد میر کہتے ہیں کہ ایک سازشی مفروضہ یہ بھی ہے کہ حکومتی وزراء حبی علی میں نہیں بلکہ بغز معاویہ میں عدلی ایسس آڈیو سکینڈل کی تحقیقات کا مطالبہ کر رہے ہیں وزراء کا خیال ہے کہ تحقیقات میں میاں ساکب نصار کے ساتھ ساتھ ایک پتھر دلسنم بھی ڈوب جائے گا اگر یہ سازشی مفروضہ درست ہے تو حکومتی وزراء کی عقل پر ماتم کرنا چاہیے کیونکہ اگر یہ ثابت ہو گیا کہ ساکب نصار نے کسی پتھر دلسنم کے دباؤ پر نواز شریف کو نااہل قرار دیا تھا تو پھر دوہزار اٹھارہ کے عام تخابات کی رہی صحیح ساکھ بھی ختم ہو جائے گی سو باتوں کی ایک بات میاں ساکب نصار کو چاہیے کہ خود ایک غیر جانب دارانہ تفتیش کا مطالبہ کر دیں اگر ساکب نصار بے گناہ ہیں تو اس آوڈیو کا کسی قابل اعتماد فورنزک ایجنسی سے تجزیہ کروائیں اور اپنے آپ کو قانون کے رحم و کرم پر چھوڑ دیں صرف اتنا کہنا کافی نہیں کہ یہ تو میری آواز ہی نہیں ہے یہ سوال اٹھانا بہت ضروری ہے کہ یہ آوڈیو کہاں سے آئی اور اگر یہ اصلی نہیں ہے تو یہ پتہ لگانا تو بہت ہی ضروری ہے کہ ایجالی آوڈیو کس دوست نے کس پتھر دل سنم کو فنسانی کے لیے تیار کی جس نے بھی آوڈیو لیگ کی ہے اس کا اصل نشانہ ساکب نصار نہیں بلکہ کوئی اور ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا